اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کاسی مٹو فیشل اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اس چینل پر میں ایڈیوکیشن اپڈیٹس شیئر کرتا ہوں اور موٹیویشنل ویڈیوز اپڈیٹ کرتا ہوں تو جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز پر کلک کر سکتے ہیں تاکہ میری نئی آنی والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ارننگ سے انٹرسٹیڈ ہیں آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں آپ فائیور پر کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کرپٹو کرنسی میں جانا چاہتے ہیں تو اٹس مسٹر کاسیم میرا چینل ہے سیکنڈ جو آپ کو میرے اباؤٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا اور میرے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آج میں شیئر کروں گا سٹوڈنٹس کے ساتھ پنجاب انیورسٹی کے بارے میں جو پنجاب انیورسٹی کا ریزلٹ آ رہا ہے انشاءاللہ کل پنجاب انیورسٹی کا ریزلٹ آئے گا اور کل دس بجے سے لے کے گیارہ بجے کے درمیان پنجاب انیورسٹی کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا جس کی میں اپ ڈیٹ یہاں پہ بھی آپ کو چینل پہ دے دوں گا اور اس کے لیے آپ کو نیچے لنک بھی دے دیا جائے گا جس لنک سے ڈائریکٹلی تمام سٹوڈنٹس اپنا ریزلٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ریزلٹ آ رہا ہے اس میں جن سٹوڈنٹس کی خدا رہا خاصتہ سپلی آ جاتی ہے تو وہ سٹوڈنٹس کیا کریں گے ان کی سپلی کے اگزیمز کب ہوں گے ان کا ریزلٹ کب آئے گا اور آگے ایڈمیشن کیسے ہوگا فرسٹ و فال میں آپ کو یہ چیز بتا دوں جو میں نے اپنی لائف سٹیمنگ میں بھی بتایا تھا کہ ریزلٹ لیٹ کرنے کے پیچھے ریزن سب سے بڑی یہی تھی کہ جب اینویل 2021 کے سیکنڈ ویک آف سپتمبر کے بعد پنجاب انیورسٹی اگزیمز لے گی تو اسی کے ساتھ آپ کے سپلیمنٹری 2020 کے بھی اگزیمز ہوں گے تو اب فائنلی جو یونیورسٹی نے اپڈیٹ دی ہے ویب سائٹ پہ اس کے نیچے بھی یہی منشن ہے کہ آپ کا لاشٹ ویک آف سپتمبر میں اگزیم ہوں گے 2020 سپلیمنٹری کے اور 2021 کے اینویل اگزیمز سیکنڈ ویک آف سپتمبر کے بعد ہوں گے اب جن سٹوڈنٹس کے پاس لاشٹ چانس تھا آلڈی پہلی لاشٹ چانس تھا ان سٹوڈنٹس کا لاشٹ چانس ہو گیا یہ والا ٹریڈشنل پیپرز اور جو سٹوڈنٹس سیکنڈ چانس میں تھے یا جو فرس چانس میں تھے اب ان سٹوڈنٹس کی یہ کنفیوئن ہے کہ اگر ہم نے ایک بار آن لائن پیپر دیئے اور دوسری بار ہم نے ٹریڈشنل پیپر دیئے تو اگر ہماری آن لائن میں سپلی آگئی تھی اور ٹریڈشنل میں بھی سپلی آگئی ہے تو کیا ہمارے دو چانس ضائع ہو گئے یا ایک چانس ضائع ہو گا تو جب یہ اناؤنس ہوا تھا رول کہ آپ پہلے آن لائن اگزامز بھی دیں گے اس کے بعد آپ ٹریڈشنل اگزامز بھی دیں گے اور آپ کا رول آپ کا صرف اور صرف ایک چانس ہی ویسٹ ہو گا آپ کے وہی پیپرز آن لائن ہوں گے وہی آپ کے ٹریڈشنل ہوں گے اور جو ان دونوں میں سے مارکش آپ کے زیادہ ہوں گے وہ آپ ایک کاؤنٹ کر لیے جائیں گے لیکن آپ کا چانس ایک ہی ڈیڈکٹ ہو گا اگر آپ کی سپلی آ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس پاس ہو جائیں گے ان کو ایم ایم ایسی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی جب کل ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ پتا چلے گا کہ آپ کو ایم ایم ایسی میں ایڈمیشن ملے گا یا بھی اس کے ففت سمیسٹر میں ہی ایڈمیشن ملے گا اور آپ کو ایک مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا اور اگرست میں جا کے آپ کا ایڈمیشن ہوگا اب بات کر لیتے ہیں جن سٹوڈنٹس کی سپلی آ جائے گی تو ان کا ایڈمیشن کب جائے گا ان کا ایڈمیشن تیس جولائی تک پنجاب انیورسٹی نے یہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کے سٹوڈنٹس جن کی سپلی آ جائے گی وہ سنگل فیز کے ساتھ جو پانچ ہزار سمتنگ پنجاب انیورسٹی کی فیز ہوتی ہے سنگل فیس کے ساتھ تیس جولائی تک اپنے فارم سبمٹ کروا سکتے ہیں اور آپ اگر ایڈمیشن ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا صبح و ریزلٹ آ رہا ہے دس بجے ریزلٹ اپڈیٹ ہو جائے گا جس کی اپڈیٹ آپ کو یہاں پہ بھی مل جائے گی اللہ تعالی سب کا حامل ناصر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور کوئی بھی ذہن میں سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ